پاکستانی آج آج کنفرم ہوئے اترے دن کے بعد کہ چالیس پاکستانی کنفرم شہید ہوئے اس واقعے میں اور باقی زخمی ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے پاکستان جیسی گورنمنٹ کو جو بہت سے لوگوں کے نزدیک سعودی عرب کے آگے بات ہی نہیں کر سکتی انفرمیشن بھی گیدر کرنا سعودی عرب جیسی گورنمنٹ سے تو انتظامی لحاظ سے بہت بڑا آپ کی خیال میں یہ ایک فیاسکو تھا جو ہوا ہے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ تک ذمہ دار قرار دیں گا اب اس کا دیکھیں اس کے کافی سارے پہلوں ہیں کامران صاحب پہلی بات تو یہ کہ ایک بات ہو رہی ہے کہ جی پروٹوکول کا نتیجہ ہے وہ فیس بک پہ میں نے دیکھا نہیں ہے میں نے لوگوں سے سنایا کہ فیس بک کے اوپر شہزادہ صاحب گاڑی میں بیٹھ کے کنکریاں مار رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ان کا مبارک سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے جو مفتی عاظم ہے شیخ عبدالعزیز آل شیخ انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے کہ بھئی شہزادہ تو ذمہ دار نہیں ہے بات بھی یہی ہے ہماری تو تاریخ گواہ ہے شہزادے نہیں زمین زادے ذمہ دار ہوتے ہیں سو اگر پروٹوکول کی وجہ سے کچھ جیم ہو گیا اور فرانہ ہو گیا ایک دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اگر کپیسٹی اتنی نہیں ہے تو بھائی آپ کپیسٹی کے مطابق ان کو کلائنٹس کے طور پہ تو ٹریٹ نہ کریں نا کہ دکان پہ رش جتنا بھی ہو جائے انسان کے طور پہ مسلمان کے طور پہ ان کو ٹریٹ کریں اتنے لوگوں کو انوائٹ کریں جتنے لوگوں کو آپ اکومنڈیٹ کر سکتے ہیں ہینڈل کر سکتے ہیں تیسری بات ہمارا کیریکٹر ہمارے سے مراد پاکستانیوں کا عالم اسلام کا نظم و زب اور ڈسپلن نام کی کوئی چیز حالانکہ ہماری تقریباً تمام تر عبادات نماز سے لے کے روزہ تک بنیادی طور پہ سبر تحمل تجمل ڈسپلن نظم و زب کا سبق دیتی ہیں ہمارے اندر وہ ہے ہی نہیں سو اس کے بے شمار فیکٹرز ہیں لوگوں کا کوئی رول تھا کوئی حکمرانوں کا رول تھا کوئی کپیسٹی سے زیادہ انہوں نے کرنا ہی کوشش کی اس کا رول تھا باقی یہ جو بات آپ نے ابھی کی ہے کہ یہ تو ان کے ممنون مشکور فدوی ٹائپ لوگ ہیں یہ ان کے اور ظاہر ہے میں اگر آپ کے گھر آٹھ سال آپ کی روٹیاں توڑتا رہوں گا تو میں مجھے تو بہت بے حیاء ہونا چاہیے آپ کے آگے سر اٹھانے کے لیے تو وہ تو ٹھیک ہیں ان کے اوپر ان کے احسانات ہیں انہوں نے کیا بات کرنی ہے لیکن جو بات کر رہے ہیں وہ بھی کیا بات کر رہے ہیں ایرانینز تو ظاہر ہے وہ سوپر پار رہے ہیں وہ تو ہماری اور ان کی تاریخ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے برے صغیر کا مسلمان تو بچارہ رفلیکٹڈ گلوری میں زندہ ہے کبھی کردوں کی فتوحات پہ فخر کبھی ترکوں کی فتوحات پہ کبھی عثمانیوں کی کبھی عربوں کی تو انہوں نے ویسے بھی کیا کرنا ہے انہوں نے تو ایرانینز بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ذمہ داری قبول کریں اور معذرت کریں ذمہ داری قبول کریں اور معذرت کریں وہ بھی اتنا ہی کہہ رہے ہیں نا تو یہ اتنا کہنے جوگے بھی نہیں ہے یہ سو بدنصیبی ہے اس کے لیے تو فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ who is responsible but دکھ کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے سارے سانحات ہمارے ہی نصیبوں میں کیوں لکھے گئے ہیں اس کے لیے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے اور وہ جو مفتی آزم صاحب نے کہا ہے نا کہ فلانی آفات سے نہیں لڑا جا سکتا کیا بات کرے آدمی پولیو سے بندے مرتے تھے ٹی بی سے بندے مرتے تھے آپ سے چونکہ میں عمر میں اتفاق سے زیادہ ہوں میں نے اپنے ہوش میں برے صغیر کی وہ موویز دیکھیں یا ٹائپ جس میں ہیرو کو ٹی بی ہو جاتی تھی تو پورا ہال رونے لگتا تھا چونکہ اس وقت ٹی بی لا علاج تھی صحیح پولیو انہوں نے پوری دنیا سے ختم کر دیا ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے ہاں بلکل کینسر کی طرح تھا اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا کینسر کا تو پھر تو کینسر کا انگریزوں نے علاج تلاش کر لیا جناب کینسر کا تو انگریزوں نے علاج تلاش کر لیا ہے میں وہی عرص کر رہا ہوں نا جی اور ایلی سٹیج پہ اگر ڈائیگنوز ہو جائے تو کوئی بندبست ہو جاتا ہے سو قدرتی آفات کے ساتھ انسان نے لڑ کے انسان کی سپیڈ کیا ہے یہ جہازوں پہ انسان نے اپنی سپیڈ ہزاروں گناہ بڑھا لی آواز کی رینج کتنی ہے آپ دو چار ایکڑ پر ایک آدمی کے ساتھ گفتو کر سکتے ہیں اگر آپ کو بڑا کو مضبوط بڑے غلام علی جیسا گلہ ہے لیکن آج لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف ایک دوسرے کو سن سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے سو انسان کی تو قدرت کے ساتھ یہ جو یہی اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی نشانی ہیں سو کسی کو اگر آپ نے این او سی دینا ہے ایکزانریٹ کرنا ہے تو اس کا تو پھر ایک ہزار ایک طریقہ ہے کہ یہ تو آسمان سے اتری ہوئی تھی بھوک انا گفاقہ یہ ہمارے نصیبوں میں رہ گیا ہے سکیڈنیویا میں کیونہی لوگ بھوک سے مرتے وہاں کیونہی اتنا کرائم ہوتا یہ لیکن بہرحال